نمازکار درشکو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے بہت خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتیا کی درشکو جیسا جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس محیم میں جس کی شروعات حکیم سلمان خان صاحب نے کی ہے ان کی ایک تمنا تھی کہ ہماری پوری ٹیم ان سبھی پیشنٹ سے ملاقات کریں جو ہمارے پریوار کا ایک حصہ ہے اور پریوار کا حصہ میں اس لئے کہنا چاہوں گی کیونکہ جب آپ ہمارے پروگرام سے جڑتے ہیں تو نہ صرف آپ لوگ اپنے روگ کے بارے میں حکیم صاحب سے یونالی ٹریٹمنٹ پوچھتے ہیں نسکے پوچھتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کا جڑاو ایک پریوار کے سدسے کی طرح ہو جاتا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ حکیم صاحب کے نسکے اپنا رہے ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں صحت مند ہو جائیں تو ہم نے ایک محیم تو چلائی تھی حکیم صاحب کے آدیش انسار جہاں پہ ہم دلی میں گئے ممبئی میں گئے دوبائی میں گئے لکھناو میں گئے بہت سارے پیشنٹ سے ملاقات کی بہت اچھے ہمیں فیڈبیک بھی ملے اور آگے بڑھتے بڑھتے ہماری پوری ٹیم پہنچ گئی ہے ہیدر آباد تو میں جس جگہ بیٹھی ہوں وہ ہیدر آباد ہے اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے ملاقات بھی کرنی تھی جاننا تھا ان کی صحت کا حال اور کتنے لوگوں کی وہ مدد کر رہے ہیں حکیم صاحب کے نسکوں کے ذریعے یہ ساری خاص باتشیت کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں انور صاحب آئیے مل کر ان کا سواگت کرتے ہیں استقبال ہے سر آپ کا اللہ علیکم سر آپ کی عمر کتنی ہے آپ کرتے کیا ہیں میری عمر 56 یرز ہے اور میں ڈریور تھا ساودی عرب میں 25 یرز کا رہا ہوں ابھی آکے ایک پانچ سال ہو گیا انڈیا کو آنے کے بعد تھوڑے یشوستے یعنی باڑی میں تھوڑے یشوستے اس کے وجہ سے میں بہت دوایا کھایا کھانے کے بعد حکیم صاحب کا ایک یوٹیوب پہ میں دیکھ کے اس فالو کر لیتے آرواب جو بھی دوایا میں گھر میں بنا لیتا ہوں جو بھی دیتا ہوں گھر پہ بناتا ہوں میں خود کھاتا ہوں لوگوں کو بھی دیتا ہوں میرے کو کبس کب بہت پرابلم تھا انشاءاللہ تو ایک دم ریلیف ہو گیا میں ایک دم آرام محسوس کرتا ہوں اور جو بھی میرے کو ملتے جیسے گھوٹنوں کے دردے یا کوئی تکلیف ہے تو میں لوگوں کو دوا مانگا کے بھی دیتا ہوں اور اڈرز بھی دے دیتا ہاں کھم صاحب کا اور اپنے ایم اوزان پہ بھی اٹرز ان کا دے دیتا ہوں میں یہاں سے منگا لو بلکے یہ تو زہیر بھی کرنے سے منگا کے دیتا ہوں میرا ایک بچہ ہے جا کے لے کے آ کے دیتا ہوں جو ہیدر آباد میں ہماری کلینک ہے وہاں سے آپ کی کلینک سے منگا کے دیتا ہوں یہاں سے آپ کا کلینک میرے پچیس کلومیٹر پڑتا میں بچے کو بھی جا کے مانگا کے دیتا ہوں سب کو سر آپ نے لگ بھا کتے لوگوں کی مدد کر دی ہوگی حکیم صاحب کے نسکے کے ذریعے تقریباً ابھی تک چالیس آدمیوں کو ٹھیک کر دیا ہوں گھتنوں کے درہت گونسیاں مانگا کے ان لوگوں کو ٹھیک کر دیا ہوں ابھی ان لوگا میرے جبھی بھی ملتے دعا ہی دیتے بہت پریشان تھے ہم بس میری کوچی یہی ہے کہ ہر کوئی تکلیف میں نہیں رہنا اچھے رہنا بول کر رہتا میرے تو اندر سے وہ کتنی خوشی ہوتی ہے جب دعایں آپ کو ملتے ہیں آپ حکیم صاحب کے نسکے لوگوں کو تیک پہنچاتے ہیں میں میرے بچوں کے لیے دے وہ بلکے بلتا ہوں دعا تو دیتے ہی میرے کو بھی ان لگا لیکن میں تو خاص کر کے میرے بچوں دینے کے لیے بلتا ہوں آپ کو کونسٹیپیشن کی پرابلم تھی کوئی اور دکت پریشانی تھی آپ کو جو آپ نے نسکہ اپنایا ہو حکیم صاحب کا آپ کے گھر میں میں ابھی دیکھو ایسی ڈیٹی گیس کا پرابلم تھا میرے کو وہ حکیم صاحب میرے کو سونٹ اس کا ایک نسکہ بتائیتے وہ بنا کے کھا رہا ہوں میں ابھی ریلیف ہے ایک دم سکون ہے ایک دم میرے کو گیس ٹربل بلکل ختم ہو گیا میرے گھر میں کوئی اور بھی استعمال کر رہا ہے حکیم صاحب کے نسکے میں میری بی بی کو علسی اور دھنیا کا پورڈر دیتا ہوں ان کو فیٹی لیور کا پرابلم تھا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہر کسی کو حکیم صاحب کے دو تین نسکے بتا جیتا ہوں یہ کھا لوگ ان کے جیسا علسی اور دھنیا انہوں ہمیشہ بتاتے رہتے نا تو وہ کھلاتے رہتا ہوں میں بہت جنوں کو یہ ایک بستی ہے یہاں پر خریب میں تقریباً لوگوں کو بتایا سب ٹھیک ہے تو انبر صاحب حکیم صاحب سے تو آپ جڑ گئے ہیں لیکن یہ جو جڑاو آپ کا ہو گیا ہے چھوڑ گا ہوں کیسا لگتا ہوں سے جڑ کے بلکل ایک دم ایسا دکھتا ہوں میرے کو سکون محسوس ہوتا میں کسی کے لیے اچھا کر رہا ہوں بس حکیم صاحب کے ذریعے میں کسی کو بتا رہا ہوں میں میرے ذریعے نہیں بتا رہا ہوں ان کا ہی الاج ان کو لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بنا لے کے کھالو ٹھیک ہو جاتے تقریباً لوگوں کو ابساتیش کے بھائن کو بھی بتایا انہوں بھی گاس پرابلم سے بہت پریشان تھے جی 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 تو حکیم صاحب کو انہوں نے اس کا بتایا ایک دم بنا کے کھا رہے ہونا ایک دم ٹھیک ہو گئے کرتے ہیں تو آپ کے جو وہ فرینڈ ہیں ستیش جی ان سے بھی ہم نے ملاقات کی ان کی ممی سے بھی ہم نے ملاقات کی اور آپ کا ذکر انہوں نے کیا اور بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ آپ لوگوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں حکیم صاحب ایک ذریعہ ضرور ہیں انہوں نے اس کے بتاتے ہیں لیکن جب بلکل جو بھی اگر تکلیف میں دیکھتا تھا حکیم صاحب کا میرے پاس ریکارڈنگ ہمیں اشاہ رہتا ہوں ان کا یوٹیوب میں مار کے نکال کے بتا دے تو ہریانہ کا اس کا کیا بلت ہے ہرنیا کا سانس کا پرابلم جو بھی دیکھ کے یہ گھر میں بنا لے کھالو گولے تو بہت سارے ٹھیک ہو گئے ابھی تو حکیم صاحب سے بات ہوئی ہے کبھی میں بہت ٹرائی کر رہا نہیں ہوں میں بہت ٹرائی کر رہتے ہیں میں بہت ٹرائی کر رہتے ہیں لیکن لگتا نہیں نمبر کونسی بات حکیم صاحب کی سب سے اچھی لگتی ہے جس سے آپ بہت متاثر ہو جاتے ہیں شیر شاہری جو بولتے ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں ان کے چہرے پر ایک دم نور رہتا ہوں ان کے اللہ ان کو ہمیں شائسی رہنا ہونا یہی دعا کرتا ہوں کسی کی خدمت کرنا ہم جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لوگوں کی بیماری ختم کرنا ہے بلکل بلکل ڈاکٹروں کو دے دے کے لوگوں پریشان ہے پیسے دے 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 کے بہت پریشان ہے غریبت میں افورٹ نے کر سکرا ہوتے پیسے دے میں بھی دیا ڈاکٹروں کو میں بھی پہت دیا ایک گولی کھاتا ہوں تو تکلیف کم ہو جاتے پھر دوسرے دن وہی تکلیف لیکن جب سے حکم صاحب کا ڈھانیا کھا رہا ہوں میرے کو فیٹی لیویٹر کا پرابلم تھا ایک دم کلیر ہوگا ابھی بڑس میں چکپ کریا کیڈنی ویڈنی سوپ سایئے حالانکہ میں شگر ہے شگر ہے تو بھی میرے کو کنٹرول کر لیتے ہوئے کنٹرول کیسے کرتے ہیں ایک پانیر کا پھول بول کے کوئی بولے کو لے کے کھا رہا ہوں اس کو پانی میں اوبال کے صبح کپ پیتا ہوں تو میرے کو گولی چھوٹ گئے گی گولی بلکل جعنی آپ گھریلون اس کے پر بہت بشواس کرتے ہیں آپ جی ایک سو دس ایک سو بیس سے زیادہ نہیں جاتا میرا شگر وہ میں بھی دیا زہر بھئی کو جو پھول بولے نا وہ دیا میں زہر بھئی کو ایک دم پرفیکٹ کام کر رہا سو جنوں کو دے دی آپ تک لاکے دوا دوا لیکن سو جنوں کو دیا سو جنوں بھی ایک سو دس ایک سو پندرہ کے اندر یہ شگر بہت نیک کام آپ کر رہے ہیں انبر صاحب یہ نیک کام آپ کرتے رہی ہیں میں یہ کام کرتے رہوں گا لوگوں کی تکلیت دور کروں گا بلکل بلکل دعا ہے ہماری بھی کہ آپ صحت مند رہیں لوگوں کی خدمت ایسی کرتے رہیں کوئی اور بات آپ حکیم صاحب سے کہنا چاہتے ہو اس انٹرویو کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں بات کرنی آپ پہ ایک بار بات کرنا ہے شکریہ کرنا ہے شکریہ کرنا ہے ان سے ان سے تھوڑا بہت معلومات ہوتے اور کچھ بتاتے اور اچھے چیزیں بتائیں جی تو یعنی آپ بات کر کے اور جانکاری لینا چاہتے ہیں کیٹنی کے پرابلم کنکر کے لیے انہوں علاج دھوڑنا ہے انہوں علاج بتاتے لیکن ان کے ذریعے ایسا علاج ہونا ہے کہ ختم ہو جائے لوگوں کیٹنی کے سٹون سے بہت پریشان ہیں تقریبا لوگوں اب یہ دوا باتا رہے ہیں لیکن ٹائم لگ جا رہا ہے چلیے کوئی نہیں سر یہ بات آپ کی ان تک پہنچ گئی ہے اور اس انٹرویو کے ذریعے سر ضرور سن لیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بہت جلدی ان سے بات کرا دے سر شکریہ انبر صاحب اپنے گھر ہمیں بلایا اور اپنا قیمتی وقت اتنا دیا شکریہ آپ لوگوں کا جو آئے ہمارے گھر پہ ہماری گھر کی رونک بڑھا ہے آپ لوگوں انشاءاللہ میں حکیم صاحب سے بھی ڈلی آ کے ملوں گا بلکل بلکل آئیے سر آپ کو آپ پہ بلکم ہے ہکیم صاحب کا ہر پروڈک کے بارے میں بات رہا ہوں لوگوں کو انشاءاللہ لوگوں اچھے بھی ہو رہے دعا بھی دے رہے ان کو پرسون تک میرے ابھی میرے بیٹی کے ساس کو بھی یہی گھٹنوں کا ہی پرابلم تھا میں ان کے گھر پہ گیا تو جب بھی میں ایمازان سے مانگا کے دیا ان کو گھنسیا ابھی ایک ہفتے سے جرہا ریلیف ہے بول رہا ہے ابھی فون آپ بات کریں نہیں تقریبا لوگوں کو بتا رہا ہوں میں یہ مانگا کے کھاؤ بول کے گھر کے سامنے بھی ایک صاحب ہے ان کو بھی بتایا انہوں بھی کھا رہے نہیں جرہا اچھا ہوں میں اب بول رہا ہے دیکھیں گے اور ایک تین مہنے کا تو کورس ہے بلکل بلکل سر بلکل اس کو آپ سبھی نے سنا انور صاحب کو جنہوں نے بتایا کہ وہ اپنا خیال تو رکھی رہے ہیں پریوار کے سدستر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور آج پڑوس میں لوگوں کو بھی حکیم صاحب کے نسکے وہ بتاتے ہیں لگ بگ چالیس لوگوں کو انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے حکیم صاحب کا ٹریٹمنٹ بتا کے دیکھیں یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کو آرام مل جاتا ہے تو آپ اور لوگوں کی بھی مدد کرئے جو ضرورت مند ہیں جو پریشان ہیں کسی بھی روگ کو لے گے کیونکہ ہم یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی روگ ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنی پوری جمبا پونجی لگا دیتے ہیں تب بھی آپ کو آرام نہیں مل پاتا ہے آپ ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہیں اس کے بعد بھی نراشہ آپ لوگوں کے ہاتھ آتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کریں تو کریں کیا تو دیکھیں آپ کے پاس ہے آپ یونانی ٹریٹمنٹ پاولو کر سکتے ہیں جن کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو اپنا خیال بس رکھنا ہوتا ہے تو اگلا نمبر آپ کے گھر کا بھی ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ہم سے کانٹرک کرنا ہوگا آج کی اس خاص کارکرم میں بس اتنا ہی اور مجھے بھی دیجئے اجازت نمسکار آدھا